الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین موزز حضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حباری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی حاضری اپنی عظیم تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم پیش کر رہے ہیں حاضری کے بھی مختلف میار ہوتے ہیں اور یہ حاضری جو ایسے اہل اللہ کی حاضری ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کر خود ہاتھ مکینِ گمبدِ خضرہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ بلا شبہ بلا مبالغہ یہ جذباتی بات نہیں ہے عقیدے اور عقیدت دونوں کی بات ہے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت کے انتہائی محبوب اور مقرب بندوں کی بارگاہ سے ہم اپنا نظرانہ عقیدت اپنے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم پیش کر رہے ہیں حضور والی سالکباد شریف قدسہ صرح العزیز کے قدمینِ مبارک سے نظرانہ عقیدت ہے اور ہماری کشبختی ہے کہ اسی زیوکار سلسلہ کے سرطا جاتا ہے اور ہم سب کے بہت محسن مشفق مہربان مربی اور ہر حال میں پیار کرنے والی شخصیت نوازنے والی شخصیت بندہ غریب نواز بھی ہیں اور بندہ پرور بھی ہیں سخن شناس بھی ہیں اور ہم سب کو محبت ہے دینے والے مجھے حضرت کا ایک جملہ اسی سے میں زادرہ لیتے ہوا آگے بات شروع کر دوں گا مجھے حکم ہے کیونکہ ایک اعلان کا ویسے تو اس اعلان کے بغیر بھی حاضری ہو چکی کبھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ مائک پر بندہ آئے تو حاضری ہوتی ہے مائک پر آنے کے بغیر بھی حاضری ہوتی ہے جن کے پاس حاضر ہوتے ہیں ان کی نظروں میں آ جائیں تو حاضری ہو جاتے ہیں ویسے بھی الحمدللہ مجھے فقیر کی حاضری رات کی جو بڑی بابرکت اور بڑی بےمس نلچس تھی اس میں حاضری ہو گئی محبتیں شفقتیں عزتیں رحمتیں رافتیں سب کچھ جھولی میں مل گیا یہ سب غریمت ہے حضرتِ الہاج پیر سانی سرکار دامت برکاتم القرصیہ اور سلطان المشائق حضرتِ پیر سلطان سرکار ساتھ زیدہ مجدہو دامہ اقبالو اور صاحب زادگان کی معیت میں بہت مشایخ تشیف فرما علمات تشیف فرما اور اس بزم کی حالت اگر میں پیر فضل گجراتی کی زبان میں بیان کروں گبلہ تو بات یہ ہے کہ چھپ کے کئی واری ہو دی بزمندر بینہ پی جاندہ چننہ ورگیانو حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ کسیر تعداد میں یہاں علمات تشیف فرما ہیں تو اس کا منظر یوں ہی بیان ہو سکتا ہے کہ چھپ کے کئی واری ہو دی بزمندر بینہ پی جاندہ چننہ ورگیانو تے جا کے کئی واری ہو دی بارگاہے دیوے پی بالن آفتاب ورگیانو بڑے بڑے چنیدہ منتخب لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب کی خوش نصیبی ہے کہ والی سالک آباد کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہے حسب حکم بڑے اختصار کے ساتھ ایک شیر ایک قطع منقبت کے تین شیر اور نات اور پیغام کے تین شیر میں ساری حاضری ہیں جی حضور اسی سے میں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے مجھے زیادہ رہا لینے ہیں آپ کے شوق سے آپ کے ذوق سے اور آپ کے حسنے نظر سے ابھی قبلہ یوسف محمد صاحب جب شیر پڑھ رہے تھے حضرت جس میں آپ نے ساکھی کا اور جام کا ذکر کر لیا تو میں اسی مضمون سے آکے بڑھوں گا پہلے ایک شیر سباب آپ کی توجہ دعا کے لیے ساکھی میرا ایک کام کر دے حضور سلطان صاحب قبلہ بالخصوص حضور ثانی صاحب سے دعا لیتا ہوا جملہ مشایخ اور ایسے گمنام عاشق جن کی اللہ بہت قریب سے سنتا ہے ان سب کی دعا لیتا ہوا پہلے ایک شیر ساکھی میرا ایک کام کر دے کیونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے تو اپنا دامان جو ہے پورا بچھا کے میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں ساکھی میرا ایک کام کر دے آج میں خانہ میرے نام کر دے اور ایک قطع حضور سلطان صاحب کے حکم پر جو رات میں نے نشست میں پیش کیا یہ عقیدہ ہے اس پہ مجھے آپ کو ساتھ ملانا ہے اس کا ردیب بھی دیکھئے اور اپنا عقیدہ میرے ساتھ ملائیے اٹھا لو جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا محبت ایک دفعہ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ والی یہ سالک عبال شریف کے سارے غلامات اٹھا کر سبحان اللہ کہیے پھر کہیے سبحان اللہ اٹھا لو جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور توجہ فرمائیے گا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا کہہ پورا مجمع جو ہوگا کوئی پوچھے کے محشر میں جنت کون پانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تین شئر حضرت منطبت کے اس کے بعد ایک پیغام اور میری حاضری مکمل حسنین کریمین کے ساتھ کے یہ بزم سجی ہے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس مائک پر اس زیوکار مائک پر کچھ کلمات کہنے کی سعادت مویسر ہے اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزداد کہ جب کوئی بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ رب کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بندہ میری آج کی حاضری کا جو وسیلہ جن کی محبت اور شکت سے مجھے حضرت کے قدموں میں جگہ نصیب ہوئی ہے وہ گلشن کازی کے بڑے محکتے پھول ہیں حضور صانی صاحب قبلہ اس گلشن کو گلشن کازی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جناب خلیفہ مجاز شہر لاہور داتا کی نگری سے جناب سیتھ اپتو ستار صاحب زیدہ مجدو آپ کے بڑے منظور نظر ہے ان کے حکم پر ان کی مہربانی سے جتاں دفظ مویسر آئے قصیدہ امام علی مقام کا تین اشار بڑی محبت سے اس کا ردیف ہے حسین زندہ باد سرہ مل کر کہیے حسین حسین جو شخص یہ کلمہ بلند کرتا ہے نا اللہ اسے بھی زندہ باد کی خلط سے نواز دیتا ہے میں قصیدہ پیش کرنا ہوں مختصر سے الفاظ میں دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد ہو سکے تو اس پہ میرے ساتھ مل جائیے گا دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین سارا مجمع کہے حسین دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد تُو ہے قابے کا قابہ حسین پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے ایک دفعہ حسین 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 نبی کی گود کا پالہ حسین زندہ باد مصیبتوں سے نہ ہارا حسین زندہ باد ہزار بار زبا میری کارٹ لی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زندہ باد ہزار بار زبا میری کٹ لی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زندہ باد آج نماز جن کی وجہ سے سلامت ہے شیر سنیے اور محبت سے زبان اللہ کہیے تواف روزہ شبیر کر رہی ہے نماز تواف روزہ شبیر کر رہی ہے نماز پکارتا ہے یہ سجدہ حسین زندہ باد نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم کہیں پچھا کے مسلح حسین زندہ باد نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم کہیں پچھا کے مسلح حسین زندہ باد اور زمین کو اتنی پلندی پہ رکھ دیا تُو نے کہ بولا عرش مولا حسین زندہ باد اس قسیدے کا آخری شیر سمات کیجئے محبت سے سمات کیجئے گا کچھ لوگ آج بھی وہ چاہیں بھی تو حسین زندہ باد نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ سمات کیجئے یہ موضوع مکمل ہو جائے گا وہ جس کا ملتا ہے شمرو یزید سے شجرہ وہ جس کا ملتا ہے اسے ذرا دھیمے انداز میں سن لیجئے وہ جس کا ملتا ہے شمرو یزید سے رشتہ وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد حاضری کے آخری تین اشار میری بات مکمل اس دعا کے ساتھ کے والی سالح کا باد سے ہمادہ رابطہ پختہ رہے ان کے دامانے نسبت سے ہم جڑے رہے اور جس طرح یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے فیض آگے پہنچاتے ہیں یہ سلسلہ صبح معاشر تک حضرت ثانی صاحب کے صدقے اور حضور سلطان صاحب کے صدقے قائم و دائم رہے یہ عقیدہ ہے اور اس میں سٹیج سمیت جتنے بھی زیوکار فرد ہیں میں چاہوں گا میرے ساتھ ملیں یہ میرا عقیدہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ہر غلام کا یہی عقیدہ ہے ہر غلام کا یہی عقیدہ ہے حضور تاجدار صداقت سے شروع کیجئے تمام سلاسس کے تاجدار کو لیجئے تمام محبین کو لیجئے مردین کو لیجئے سالکان راہت طریقت کو لیجئے ہر حضور کے غلام کا دعویٰ رکھنے والے کا عقیدہ یہی ہے آپ میرے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ سالک آباد کی فضا گونجے گی حضرت کی بارگاہ سے ہمیں فیض وافر نصیب ہو جائے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا پہلا مصرہ یہ ہے دوسرے میں میرے ساتھ مل لائیں آپ نے یہ دل میرے آقا سیدی یا رسول اللہ فدا کا امی وعبی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ نبی نل کریم یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے سبتہ عقیدہ یہ لیے تو اس پہ کسی قسم کی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہچکے جانا چاہیے ہم وہاں ان باتوں سے ہچکے چاہتے نہیں ہیں اور جہاں بولنا چاہیے وہاں انظہار پیچھے چل جاتا ہے مل کے بولئے یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے ہاتھ اٹھا کر کہیے تیرا ہے یہ تیرا ہے تیرا ہے یہ تیرا ہے اور شیر سنیے یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے اللہ آپ کے سینے کولے موضوع سے مل گئے ہیں بکار دیجئے بہتا ہے یہ بہتا ہے بہتا ہے یہ بہتا ہے اور بقول حضرت یوسف ممن پانچمہ شیر کے بلا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سنیئے کا توجہ سے سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے ملتا سب کو ہے تو بولیں گے بھی سارے ملتا ہے یہ ملتا ہے سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے پورا مجموع بولے ملتا ہے یہ ملتا ہے ملتا ہے یہ ملتا ہے آخری سے پہلے شیر سنید حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا ترجمہ سنیے اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی آسی میں ہوں باقی سارے نیک ہیں اور نیکوں کے سنگ لگنا ہماری عبادت ہے اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے سارے پلتے ہیں تو بول دیجئے نا پلتا ہے تو پلتا ہے یہ پلتا ہے پلتا ہے یہ پلتا ہے آخری شیر حضور اور آپ سے دعا لیتے ہوئے رخصدی کی اجازت میں سناخان رسول کا اعلان کروں گا اور اس کے بعد مائک واپس جناب نکیب پاکستان صاحب زادہ تسلیم آمد صابری صاحب باقی نشست انشاءاللہ وہ آگے بڑھائیں گے میں جو کہا جو سنا اس پر الحمدللہ بہت شکر ہے اتمنان ہے اور اولیاء کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنا جو ہے وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ باز وقت سو سال کی عبادت سے زیادہ کا درجہ رکھتا ہے تو الحمدللہ حاضری مکمل ہوتی ہے یہ شیر نہ نکابت ہے نہ خطابت ہے نہ زور بیان ہے نہ کافیہ ردیف کی بندش ہے اور نہ مجھے اس معاملے میں آپ سے دعا چاہیے کہ بہت اچھا پڑا اس طرح پڑا اس طرح پڑا یہ حضور سانی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر حضور سلطان صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر والی سالک آباد کا دامن پکڑ کر اس نیت سے استغاثہ ہے آج سالک آباد کی سرزمین پر یہ استغاثہ پیش کروں کل آپ سب کے لیے میرے لیے یہ استغاثہ لوائے حمد کے سائے میں حضور لفظ بلفظ ایسے قبول فرمالے استغاثہ سنیے اور اس کے ساتھ آپ کا دل دھڑکے تو آپ سبحان اللہ کی صدا کے ساتھ میرے ساتھ ملیے کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے توجہ سے دل کے کانوں سے کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے حالانکہ اس قابل نہیں ہم لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بات سکھائی ہے کہ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ اتانت ہے کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے میرا ہے یہ میرا ہے آخری دفعہ میرے ساتھ بکاری ہے یہ دل تیری یادوں سے محکتا ہی رہے گا آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ آستانہ صبح قیامت تک عباد رہے آستانے کے والی سلامت رہے ان کی نسل زیوکار کا ہر فرد سلامت اور بارکر کرامت رہے مجھے عرض وطن کے ایک بڑے ممتاز و محترم صنع خان رسول کو جنہیں اللہ رب العزت نے نات رسول ابو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری دنیا میں عزت پذیرائی توکیر سے نوازہ ہے نات سننے والے ان سے محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں شرق و غرب میں نات کے بدلے اللہ نے انہیں بہت ان آیات سے نوازہ ہے سہیوال کی درسی سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب صنع خان رسول آپ سب کے بڑے محبوب حردیل عزیز جناب کاری شاہد محمود قادری تشیف لاتے ہیں اور بارکہ ناز میں نظرانہ نیاز پیش کرتے ہیں آپ کی نات مکمل ہوتی ہے تو مائک ببارہ جناب صاحب زادہ تسلیم احمد صابری صاحب اپنی محبتوں کے ساتھ اور اپنے تحرک توانائی اور جذبوں کے ساتھ سلسلہ اقلام دعا کے بڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوشبختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس روحانی ایمانی ایکانی محفل پاک میں ارس شریف کی محفل پاک میں حاضری کا شرف حاضل ہو رہا ہے جیسا کہ صفدر علی محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے جو دربار شریف ہیں جہاں صرف آنا ہی کافی ہے حقیقت بات ہے آتے ہی دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور باقی محفلوں میں یا ارس مبارک پہ یا دربار شریف پہ ہم جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آنے کے لئے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں پروپر کلام لے کے آتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کلام سن جاتا ہے اور داد بھی کلام کے حساب سے دی جاتی ہے اور یہ میری خوشبختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس دربار شریف پہ میری حاضری ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سالکہ بات شریف کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے اور یہ دن بدن ماشاءاللہ ہر سال ہی سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے ابھی بھی جہاں تک نظر جا رہی ہے حضور کے غلام کچھا کچھ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے باہر بھی بہت دنیا ہے اس کے باوجود بڑا ڈسیپلن ہے اچھے طریقے سے جو بھی مہمان ہوتا ہے اس کو لانے کے لیے پورا انتظام ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے مل کر محبت سے جہاں جو بیٹھا ہے ایک دفعہ تایا ہاتھ اٹھا کے بلند آوا سے درود پاک نظر آنا پیش کر لے سب از رات صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ حبیب اللہ بادشاہوں سے تیرے در کے گلہ اچھے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کے گلہ اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے بادشاہوں سے تیرے در کے گلہ اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہے تیرے خاک نشین اور اور جب سے قرآن جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا اکس جمال اب کوئی چچتا ہی نہیں رہے میری نظروں میں حسین صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا بس یہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس میں شرمانہ نہیں ہے مل کر کہنا ہے یقین کریں یہاں کلام پڑھنے کا بھی مزا تھا اگر ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا وہ حبیب ہے خدا کے وہ محب ہے قبریہ کے وہ محب ہے قبریہ کے وہ محب ہے قبریہ کے کوئی جو مرضی کر لے کم لی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا وہ جو بوریاں نشی تھا جسے فخر فقر پر تھا وہ جو بوریاں نشی تھا جسے فخر فقر پر تھا جسے فخر فقر پر تھا کہیں ایسا شاہے والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا اس سے بڑی کوئی نات نہیں اگر ہم یہی کہتے رہے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا اور کیپٹن سفدر صاحب بھی شیر کو بڑا سمجھنے والے ہیں یہ بڑا خاص شیر کے بلا پیش کرنے لگا ہوں سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بدعا دی سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بدعا دی کہیں مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے کم لی والے جیسا اور جسے اپنے گھر چاہیں تو اشاروں سے اپنی کہا ہی پلٹ دے دنیاں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا علم کیا ہوگا جو جو مدینہ پاپ یہا ہے اس کو یہ شیر سنکہ سارا دے گا جسے اپنے گھر بنایا آہ 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 موسیقی